ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد بن اجلان تھا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بہت زیادہ تنگ دست ہو گیا اور ان مشکل حالات میں اپنے دوست بھی گریز کرنے لگتے ہیں اور میں کافی رقم کا مکروز بھی ہو گیا مدینہ کا حاکم اس وقت حسن بن زید تھا ایک روز میں اس سے مالی امداد حاصل کرنے کی غرصے گھر سے باہر نکلا راستے میں میری ملاقات محمد بن عبداللہ بن علیب بن حسین سے ہوئی انہیں میری تنگ دستی کی اطلاع مل چکی تھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس مقصد سے گھر سے باہر نکلے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ کس کے پاس اپنی مسئبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں حسن بن زید حاکم مدینہ کے پاس جا رہا ہوں تب محمد بن عبداللہ نے کہا کہ تم اس ذات سے اپنی حاجت طلب کرو جو سب سے زیادہ کریم ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ خدا نے ایک نبی پر وحی کی کہ میری عزت و جلالت کی قسم جو میرے علاوہ کسی اور سے امید لگائے گا میں اسے نا امید رکھوں گا اور اسے زلت و خواری کا لباس جہنم میں پہناوں گا میرا بندہ مسئبت میں دوسروں سے امید رکھے حالانکہ مسئبتیں میرے ہاتھ میں ہیں یا دوسروں سے مدد کی درخواست کرے حالانکہ میں بے نیاز اور کریم ہوں تمام بند دروازوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں جو مجھے پکارتا ہے اس کے لیے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے کیا لوگ نہیں چانتے کہ اگر ان پر کوئی مسئبت آ جائے تو میرے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا آخر انسان میرے علاوہ کسی دوسرے سے امید کیوں رکھتا ہے حالانکہ میں اپنی عطا و بخشش سے اسے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہوں وہ دوسرے لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا ہے حالانکہ میں اس کا پروردگار ہوں اور اسے مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہوں تو اگر وہ سوال کرے تو کیا میں نہیں دوں گا ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے جب آپ کے زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آ جائیں تو آپ کو چاہیے کہ پریشانی اور مسئبتوں سے نجات کے لیے دوسرے لوگوں سے درخواست کرنے کی بجائے اس خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تنکیو تنکیو تنکیو